تو آئیے شروعات کرتے ہیں بارہ سے دو دیش کا پولٹیکل شو دن کی بڑی سیاسی خبریں اور ان کے مائنس سمجھیں گے آج کی بڑی پولٹیکل خبر اور جو پولٹیکل دیولپمنٹ وہ دلی میں ہوا ہے آپ جانتے ہیں سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر ہی آ رہی ہے دلی میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے بیچ گڑبندھن کو لے کر سیٹ شیرنگ کا فورمولا سہمتی بن گئی ہے ایسی خبر آ رہی ہے سوتروں کے حوالے سے دونوں پارٹیوں میں سہمتی اس بات کو لے کر بنی ہے کہ سات لوگ سبھا سیٹے ہیں دلی میں جن میں سے چار سیٹوں پر عام آدمی پارٹی چناب لڑ سکتی ہے تین سیٹے کانگریس کو مل سکتی ہیں اس سے پہلے یہ اُلٹا فورمولا بتایا جا رہا تھا کہ چار سیٹوں پر کانگریس چناب لڑنا چاہتی ہے تین سیٹوں پر عام آدمی پارٹی چناب لڑے یہ کانگریس کا فورمولا تھا لیکن اب اس کے اُلٹ جس طریقے کا فورمولا عام آدمی پارٹی چاہ رہی تھی دلی میں بڑے بھائی کی بھومکہ میں عام آدمی پارٹی بنی رہے اسی فورمولے پر اب یہ مانا جا رہا ہے کہ سہمتی بن گئی ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ سوتریے جانکاری دے رہے ہیں کانگریس پوروی دلی اتر پوروی دلی اور چاندنی چوک کی سیٹ کانگریس کے خاتے میں جا سکتی ہے وہیں دوسری طرف باقی بچی جتنی سیٹیں ہیں آم آدمی پارٹی نئی دلی، اتر پوروی دلی، پششنی دلی، دکشنی دلی سے چناب لڑ سکتی ہے دیکھیں پچھلے دو لوگ سبھا چناب چاہے دوہزار چودہ کا ہو یا دوہزار انیس کا لوگ سبھا چناب ہو ساتھ کی ساتھ لوگ سبھا سیٹیں بیجپی دلی میں کلین سویپ کر رہی ہے اور اسی کو مات دینے کے لیے انڈیا گھڑ بندھن کا دلی کو لے کر یہ فورمولا سیدھا آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سایوگی دیپک راوت اس وقت موجود ہے زیادہ جانتے ہیں دیپک راوت سے سہمتی بن گئی ہے چار تین والے فورمولے پر چار سیٹوں پر آم آدمی پارٹی تین سیٹ پر کانگریس مطلب دلی میں بڑے بھائی کی بھومکہ میں آم آدمی پارٹی رہے گی دیپک بلکل زہیٹ اور رمالہ بہت بڑی خور ہے اور بہت انتظار تھا آم آدمی پارٹی چاہتی تھی کی بینہ سیٹ شہرین کے اس راوبے نہ ہوتا جائے آم آدھی پارٹی میں سوٹو کہہ دیا تاں کامگریس کہ اگر ہم دول آلکس پارٹی چلتے ہیں تو ایک دی چیٹ نہیں جیس پائے گا ایسے میں لگاتا ہمارے سپارٹی کانگریس کو دباؤ بنا ستے ہیں اور آپ چار تر ایسیل پارل کی ہے تو سوٹر بتا رہے ہیں چارٹ ہم فورمولا سکر ہوا ہے چارٹ کے نئی بیلی ریس لی نوٹ لی اور سوٹرین کے چلتے ہیں چارٹ کے چلتے ہیں گللی دلی بیلی دلی اور چانی تاکی سیٹ ہے اس پر بہم گسر کانگر کے ساتھ بار تر کنیتا فرناتا ہے بھر دی جی گجرات بہت بار ہیاروکلیس کی آم آدھی پارٹی چاندی تھی اس کو بھی کانگریس دینے کی تیار بھر دینے کیا روانہ یہ بھی باری خبر ہے اور اس کے انہاں پریانا میدین کو ایک سیٹ پر باز کر گئی ہے تو تو گجرات میں وہ سیٹ جہاں سے آمادنی پارٹی نے اپنے امیدوار کا نام کا اعلان کیا تھا وہ سیٹ تھی بھروٹ سیٹ تو وہی کیا آمادنی پارٹی کے کھاتے میں جا رہی ہے گجرات میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بلکل یہ بڑی خور رہاں سے جا رہاں جا رہاں کہ بھروٹ ہی نہیں بلکہ بہتا ہے وہ کامل کے ایک اور سیٹ پر آمادنی پارٹی دعوان ہو رہی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا دیپک راوٹ بڑی خبر دیپک راوٹ دے رہے ہیں کہ آم آدمی پارٹی اور کانگرس کے بیچ یہ جو گڑ بندھن ہے اس میں سیٹوں کو لے کر سہمتی صرف دلی نہیں بلکہ ہریانہ اور گجرات تک بنتی ہوئی نظر آر یہ جلدی سے جنیندر کا رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جنیندر سے جانتے ہیں ان کے پاس کیا جانکاری ہے جنیندر ابھی جو دیپک بتا رہے تھے دلی ہریانہ گجرات اور پنجاب بلکہ رومانہ ہم نے کافی پہلے درشکوں کو آپ کے بلٹین میں یہ جانکاری دی تھی کہ آم آدمی پارٹی کی طرف سے گڑ بندھن کی پری کنڈیشن ہے بھروچ سیٹ گجرات کی اور چنڈی گڑ سیٹ ایک قدم کانگرس پیچھے ہٹی اور ایک قدم آم آدمی پارٹی سیٹ پیچھے ہٹی بھروچ سیٹ جو احمد پٹیل کی سیٹ ہے اس بار ان کی بیٹی ممتاز پٹیل وہاں سے تیاری کر رہی تھی اس سیٹ کو لے کر کانگرس کا ماننا تھا کہ یہ ایک ایموشنل کنیکٹ ہے سیٹ سے اور ایسے میں یہ گڑ بندھن کے سہیوگی کو یہ سیٹ نہیں دی جا سکتی لیکن بعد میں کانگرس کو لگا کہ سیٹ سے آم آدمی پارٹی کے جو امیدوار ہے چہتر بساوا وہ گڑ بندھن امیدوار کے طور پر بہت بہتر پردرشن کر سکتے ہیں اس لیے کانگرس نے بھروچ سیٹ آم آدمی پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ میں بھاونگر سیٹ بھی آم آدمی پارٹی گجرات میں گڑ بندھن کے تحت لڑے گی بدلے میں آم آدمی پارٹی نے ساؤت گوہ سیٹ جہاں سے انہوں نے اپنے ایک ایمیلے کو ایم پی کا کانڈیڈیٹ گھوشت کیا تھا اس پر اس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا اور اس کے علاوہ چنڈی گڑ سیٹ پر بھی آم آدمی پارٹی نے اپنا دعویٰ چھوڑ دیا ہے تو یہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے گیون ٹیک ہوا ہے اس کے علاوہ ہریانہ کی ایک سیٹ اور اسام کی ایک سیٹ یہ دو سیٹیں آم آدمی پارٹی کو کانگریس دے گی اور اس کے بدلے میں دلی میں گڑ بندھن کی جو ڈیل ہے وہ سیل ہوئی ہے چار سیٹوں پر آم آدمی پارٹی لڑے گی تین سیٹوں پر کانگریس لڑے گی دلچسپ یہ ہے کہ جو ڈلی کی تینوں سیٹیں ہیں دیپک نے بھی آپ کو بتایا کہ پوروی ڈلی کی دونوں سیٹیں اتر پوروی ڈلی اور پوروی ڈلی اور اس کے علاوہ چاندنی چوک یہ تین سیٹیں کانگریس کے خاتے میں آئی ہیں اور بچی بھی چار سیٹیں یعنی نئی ڈلی ساؤت ڈلی ویس ڈلی اور نورث ویس ڈلی یہ آم آدمی پارٹی لڑنے جا رہی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے جو ہمارے سہیوگی جینیندر اور دیپک راوت دے رہے ہیں آم آدمی پارٹی اور کانگریس کے بیچ سہمتی سیٹوں کو لے کر جینیندر ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں میں جلدی سے ایک بار پھر خبر بتا دوں اور جینیندر کا پھر رکھ کریں گے بڑی خبر یہ ہے کہ بھروت سیٹ جس کو لے کر کہا جا رہا تھا کہ ماملہ آٹک جائے گا آم آدمی پارٹی کو بھروت سیٹ کانگریس دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے پارٹی کو دینے میں راضی ہو گئی ہے کانگریس بدلے میں آم آدمی پارٹی چندگر اور ساؤت گوہ سیٹ پر اپنا کلیم چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہی ہے وہاں پر کانگریس کی طرف سے امیدوار اتریں گے دلی میں چار اور تین کا فورمولا سیٹ ہو گیا ہے چار آم آدمی پارٹی تین کانگریس پنجاب کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے جینیندر زرہ جلدی سے یہ بھی بتائیے وہاں پر کیا کوئی سہمتی بنے گی یا پھر نہیں وپکش کے لئے کوئی سپیس نہیں چھوڑنی ہے اس وجہ سے رنیتی کے تحت آپ اور کانگریس آمنے سامنے آئیں گے بلکل سی پی ایم کے ساتھ کانگریس کا جو گڑواندہ نے لگ بھگ وہی فرمولا آم آدمی پارٹی کے ساتھ بھی کانگریس نے اپنایا ہے کیرل میں کانگریس اور سی پی ایم آمنے سامنے لڑتے ہیں بی جے پی کا وہاں پر کم سے کم لوگ سبا چناؤ جیتنے کی ستھی بی جے پی کی نہیں ہے تقریباً یہی رنیتی پنجاب کو لے کر بھی ہے وہاں پر آم آدمی پارٹی کی سرکار ہے کانگریس مکھی بپکش ہے دولوں دلوں نے آپس میں آپسی سہمتی سے تیہ کیا ہے کہ ہمیں یہاں پر گڑواندہ نہیں کرنا ہے اگر کانگریس اور آمنے پارٹی کا گڑواندہ ان ہو جاتا تو سپیس جو اپوزیشن کا سپیس ہے وہ بی جے پی اکالی دل کو مل جاتا اسی وجہ سے یہ ایک آم آدمی پارٹی اور کانگریس نے تیہ کیا ہے اور اس کی پشتی خود بھی کچھ دنوں پہلے ایک کانگریس کے ورش نیتا ہے ابشیک منو سنگھ بھی ان کے ہاں پر ایک لنچ کا کارکرم تھا وہاں پر اربین کےجریوال سے پترکاروں نے پوچھا میں بھی وہی پر موجود تھا انہوں نے صاف کہا کہ آپسی سہمتی سے آم آدمی پارٹی اور کانگریس نے تیہ کیا کہ پنجاب میں الائنس نہیں ہوگا میں نے پوچھا کہ اگر آنے والے دنوں میں پنجاب میں اکالی دور اور بی جے پی کا گھڑ بندن ہو جاتا ہے تب بھی کیا آپ لوگ الگ الگ ہی لڑیں گے اربین کےجریوال نے کہا کہ بلکل ہم نے پنجاب کو لے کر آپسی سہمتی سے یہ تیہ کر لیا کہ پنجاب کی سبھی تیرہ سیٹوں پر آم آدمی پارٹی اور کانگریس الگ الگ لڑے گی چنڈی گھڑ سیٹ جو پنجاب سے سٹی ہوئی ہے اس پر آم آدمی پارٹی نے اپنا دعویٰ اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے میئر کے چناؤں میں کانگریس پارٹی نے آم آدمی پارٹی کے میئر کو سپورٹ کیا تھا اور آپ نے دیکھا وہ ماملہ سپریم کورٹ تک گیا تو اس میئر پد کے بدلے میں لوگ سبا کے سیٹ چھوڑی گئی ہے بھروچ اور بھاونگر کانگریس نے آم آدمی پارٹی کو گجرات میں دے دیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی کی اور ساؤھ گوہ سیٹ آم آدمی پارٹی نے چھوڑ دیا بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے جینہ ہندر اور اس بیچ دیکھیں اروند کے جیوال آم آدمی پارٹی کے سائیوں جگھ گڑ بندھن کو لے کر ان کی طرف سے بھی امید جتا دی گئی ہے کہ جلدی ہی اپچارک مہر لگ جائے گی بڑے فیصلوں پر سیٹ شیرنگ کو لے کر دیکھیں اگلے سبانی ساتھ آناؤنس ہو گیا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جلدی آناؤنس ہو جائے بہت ڈیلی نہیں ہو گیا ہے بہت ڈیلی ہو گیا ہے جلدی ہونا چاہیے تو وہ سوال جو ہم نے شوک کے شروع میں چلایا تھا بیجا جی کہ آپ کانگریس کو منظور یا دلی ابھی دور تو مطلب اب تو دلی دورست نہیں رہی ہے دلی دورست کو ایک بات سمجھنا چاہیے کہ آپ کانگریس کا یہ جو ایلائنس سمبھاویت ہے یہ ایک بہتر بات ہے انڈیا گٹ بندن کے اس کے پرسپشن کے حساب سے کہ بلکل کولیپس نہیں ہوا جو ہم لوگ سب چرچہ کر رہے تھے یا اور راجنیتی گوشلیشک چرچہ کر رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا تو وہ ایک پرسپشن کے طور پر دلی میں گجرات میں ہریانا میں آپ نے ذکر کیا آپ کے سہی ہوگیوں نے بھی ذکر کیا تو وہ بہتر ہے لیکن دلی کو سمجھیں دلی میں دو چناؤوں میں بھارتیا جنتہ پارٹی ساتوں سیٹوں پر پچپن پرسنٹ کے کریون مطلب مور دن 50% ووٹ سے جیتی ہے تو یہ دونوں بھی ملتے ہیں تب بھی 50% ووٹ کو کراس کرنا لیکن دونوں کے ملنے سے ایک بڑی ٹکر والی لڑائی وہاں پر ہو سکتی اگر دونوں پارٹیا آلگ-الگ لڑتی تو بھارتیا جنتہ پارٹی کے لیے کوئی مشکل وہاں نہیں ہوتی بھڑو سیٹ کو لے کر ابھی کانگریس بھلی ایموشنلی اپنے آپ کو کر رہی ہو احمد پٹیل ساہب کو لے کر بلکل ٹھیک ہے احمد پٹیل ساہب کی وہ سیٹ رہی ہے وہ پیدا بھی وہاں ہوئے 77 سے 89 تک ایمپی بھی رہے لیکن 89 کے بعد سے احمد پٹیل کبھی بھڑو سے چناؤں نہیں لڑے نہیں کیتے تو اس لیے اس کو اس طرح سے سمجھنا کہ وہ سیٹ کانگریس کی سیٹ ہو گئی ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں اور یہ میرے خیال سے صحیح فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں آم آدمی پارٹی کا امیدوار زیادہ مجبوط ہے لیکن دلی دورست نہیں دلی تھوڑی سی قریب ہوئی ہے ان کے آم آدمی پارٹی کانگریس کے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دلی اب تھوڑی قریب آتی ہوئی نظر آ رہی ہے مطلب وہ دلی دورست والی استیتی انڈیا گڑ بندھن میں سیٹ شیرنگ فارمولے کے حساب سے تھوڑا سا کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ماملہ لیکن اب سوال بڑا یہ ہو جاتا ہے کہ دلی میں تو چل گیا لیکن یہ دلی والا جو فارمولا ہے وہ اور کہاں کہاں چلے گا کیا انڈیا گڑ بندھن اب آنے والے سمجھ میں اسی دلی والے فارمولے کو لے کر آگے کچھ اور مضبوطی اپنے لئے حاصل کر سکتا ہے کیا رام کرپال سر دیکھئے یہ جو دلی عام آدمی پارٹی اور کانگریس کا ملنا انڈیا الائنس یہ ثابت کرتا ہے کہ جیو نیچرل الائز تھے جن کے ملنے کی جو دوست تھے وہ تو ملے نہیں جو آرکرائیوال تھے وہ دونوں دلی میں مل گئے ہیں لیکن دیکھئے ایک بات آپ سمجھ لیے رو مانا جی جس طرح سے یہ لوگ ملے ہیں پنجاب میں نہیں جیسا کہ آپ کی سمبادداتا نے کہا کہ جو کانگریس فرمولا سی پی ایم کے ساتھ کئرل اور بنگال میں کرتی ہے وہ یہاں کر رہی ہے پنجاب میں نہیں ہے یہ نیتاؤں کے ملنے سے اوٹر بھی مل جائیں گے یا چلے جائیں گے یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ میں ایک ادھارن دے دوں دلی سے سٹا ہوا اتر پردیش ہے جہاں پر سب سے بڑا الائنس ہوا تھا اس پی اور بی اس پی کا اگر ساماجک سمیہ کرنر سے دیکھئے تو اسی کی اسی سیٹے اس پی بھی اس پی کو جیتنی چاہیے تھے نتیجہ کیا ہوا نہیں ہوا کانگریس اور سپا کے ملنے پر بھی دوہزار سترہ میں سو سیٹے لی تھی سپا نے مانگی تھی سوری کانگریس نے سو سیٹے مانگی تھی چار سو نے ٹونٹی فائی پرسنٹ باقایدہ سو سیٹوں پر لڑے تھے سات پر کیول کامیابی ملی تو کیول میرا یہ کہنا ہے کہ آپ جی سستتی میں ہیں دیکھئے یہ تو بلکل کلیر ہے کہ یہ سدھانتوں کا نہیں سویدھا کا ماملہ ہے جہاں اس کو دیکھ رہے ہیں جیسے وہی کہ دلی میں آپ کریں گے پنجاب میں نہیں کریں گے تو یہ جو چیزیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق کیونکہ بی جی پی یہ تو دیکھنے کا نظریہ ہو سکتا ہے سدھانت یہ بلکل اور سدھانت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بی جی پی کو ستہ سے ہٹانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں 12 سے دو دیش کا پولیٹیکل شو ورشت پتکاروں کا پانل لگاتار ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے سیدھے آپ کو لیکن چلتے ہیں آم آدھ بھی پارٹی کی طرف سے پریس کونفرنس کی جا رہی ہے آتیشی کیا کہہ رہی ہیں سنتے ہیں درنے والی نہیں ہے ہم ڈٹ کر چاہے چندیگڑ کے میئر چناؤ سے دیش کے سنسد کے چناؤ تک جہاں جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی لوگ تنتر کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گی دیش کے سمبیدھان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گی تو چاہے وہ چندیگڑ کا میئر کا چناؤ ہو چاہے وہ دیش کے سنسد کا چناؤ ہو ہم بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگ تانترک طریقے سے ہرا کے رہیں آتشی کو آپ سن رہے تھے کیجیوال کو ایڈی کی طرف سے ساتھوہ سمن بھیجا گیا ہے اور اسی کو لے کر آمادبی پارٹی کہہ رہی ہے کہ کیندر سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے کہ اس پورے ماملے میں کیندر کی طرف سے دربھاونا سے کاروائی کی جاری آمادی پارٹی کے کلاف کیجیوال کو گرفتار کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے کیجیوال کو ایڈی کے سمن پر آم آدمی پارٹی کی طرف سے نشانہ مو دی سرکار پر کیجیوال کو گرفتار کرنے کی یہ سازش ہے یہ کہنا ہے آمادبی پارٹی کا آمادبی پارٹی ڈڑنے والی نہیں جھکنے والی نہیں یہ کہنا آم آدمی پارٹی کا اور ایسے میں جب آتشی سے سوال پوچھا گیا گھڑ بندھن کے فارمولا کو لے کر کانگریس اور آپ میں ڈیل ہو گئی ہے کیا تو بینہ جواب دیئے مسکرہت کے ساتھ وہ جو پریس کانٹرنس تھی اس کو چھوڑ کر چلی گئے تو کل میں لاکر کہا کچھ نہیں لیکن انداز سے بہت کچھ بیان ہو گیا ایسے میں اب سوال جس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں ڈلی کا فارمولا کہاں کہاں چلے گا اسی پر ذرا جلدی سے ایک ایک ریاکشن لیتے ہیں راکیش شریع دیکھیں ایراج نیتک بیڈمبنا ہے کہ کانگریس جیسا راشتی دل چھتری دل کے سامنے کتر حد تک جھوک رہا ہے اب آپ ڈلی میں دیکھیں ڈلی میں 22,25% بوٹ ملے لوگ سوال چنو میں کانگریس کو 18% آم آدی پارٹی کو 5 سیٹوں پہ کانگریس دوسرے نمبر پہ تھی 2 سیٹوں پہ آم آدی پارٹی دوسرے نمبر پہ تھی لیکن 5 سیٹوں کا بڑی دان دینا پڑا اس کو 2 سیٹوں پہ سمجھاؤتا کرنا پڑ رہا ہے سارے 22% بوٹ پانے کے بعد تو کانگریس کو یہ سمجھاؤتے کے لیے اس لیے مجبور ہونا پڑا کیونکہ 2013 کی گلتی اس کی گلتی جو سمرتھان دینے کی تھی اس کا قیمت اب اس کو چکانی پڑ رہے آم آدی پارٹی کے پیچھے چلنے کے لیے رومانی جی آپ کا پرشن بڑا اچھا ہے ڈلی کا فرمولا یہ کونسا فرمولا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں امومن یہ مانا جاتا ہے کہ فرمولا کا پڑیوگ ہوتا ہے سفلتا کے لیے گٹ بندن کی راجنیتی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس سے آپ ووٹوں کو آدان پردان کر کے ساید سمبھفتہ جتنی ہو سکے آپ چناؤی راجنیتی میں ویجائی پرابت کریں بھارتی جنتا پارٹی کو پچھلے لوگ سبحان چناؤو میں لگ بھگ 56-57% کا ووٹ پرابت ہوا تھا ڈلی میں جبکہ کانگریس کے پاس لگ بھگ 22% اور آم آدمی کے پاس لگ بھگ 18% کا تھا اب ان دونوں کو جور دیں تو بھی 40% بنتا ہے اور اس میں 16% بھاچپا آگے تھی جس پرکار کے راجنیتی کا دور ہم دیکھ رہے ہیں جس میں کی پردان منتری کی لوگ پڑیتا دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے ویسی پرشتیتی میں دلی کی جنتا نے پہلے ہی من بنا لیا ہے ایسا مجھے لگتا ہے اور چاہے وہ کس پرکار کا جور کر لیں نئی راجنیتی کر دیں لوگ تانترک تڑکے کو نیا کچھ جامہ پہنا دیں اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دلی کا کوئی فارمولا ہے کیونکہ فارمولا تو تب ہوتا ہے جب اس میں اس کا کوئی پرتیفل نکلے ایسا کون سا فارمولا ہے جس کا کوئی پرتیفل ہی نہیں فلال جو ہم یہ سوال لے کر آئے نا دلی کا فارمولا اس کا جو پرتیفل ہے وہ سیٹ شیرنگ کو لے کر اور دلی کا فارمولا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا گھڑ بندھن میں ابھی تک جو سیٹ شیرنگ کو لے کر بات نہیں بند پا رہی وہ بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں اس پر دوبارہ آئیں گے لیکن یہ دلی ایک منٹ آ رہی ہوں سے دلی کا فارمولا کم سے کم وہ انڈیا گھڑ بندھن خاص طور سے نیتیش کمار کے چلے جانے کے بعد تو مانا جا رہا تھا مدد کر رہا ہے کہ کس طرح سے انڈیا گھڑ بندھن نے یہاں بھی کیا ہے اترپردیش میں بھی سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے کیا ہے اور وہ ایک سٹرپ کہہ سکتے ہیں اس کا مدد یہ نہیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریجلٹ میں بدل جائے گا لیکن ہندوستان کی راجنیتی میں یہ جو ابھی تک ہو رہا تھا کہ انڈیا گھڑ بندھن کچھ ہے ہی نہیں کوئی الانس نام کی کوئی چیز نہیں سب الگ الگ ہو رہے ہیں چھوڑ کے جارے ہیں نٹیس جی چلے گئے جین جی چلے گئے تو وہ سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا جو ایک الائنس ہوا وہ بھی بڑا الائنس ہے کہ سترہ سٹے کانگریس کو مل گئی اور یہاں بھی پانچ اور چار اور تین کا جو فارمولہ ہوا اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ کانگریس کو پانچ سٹے ملی تھی 2019 میں اور بائیس پرسنٹ ووٹ ملا تھا لیکن اس کے بعد کے ورحان سبا چناؤو میں پوری کی پوری اسٹیت بدل گئی ہے اور عام آدمی پارٹی ایک طاقتور پارٹی کے طور پر ہے ہمیں سمجھ پا کہ کانگریس کو تین سٹے بھی کوئی کمجور گٹھ بندن یا فارمولہ کے طور پر نہیں ہے اب یہ ریجلٹ میں بدلے گی وہ آگے کی بات ہے لیکن رام کپال سر وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ساب ایک walk-over ہی دے دیا کہاں تو انڈیا ویڈ بندن منانے کی بات تھی کہاں بی جے پی کو walk-over ہی دے دیا 400 سیٹوں پر بی جے پی کے خلاف ایک کنڈیڈیٹ کھڑا کری ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپ وہاں سے چل کر کے دیکھتے جائیے کہ جو چیز تھی انت میں آتے آتے جو مین میزر پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس دیس میں دیکھئے کیجریوال جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آلیڈی جو پارٹی کا پرمکھ نیتا ہے وہ کہہ چکا ہے کہ ہم 39 کے تیاری میں ہیں اب آپ سوچئے جب آپ 39 کی بات ٹاپ لیڈرشپ کرتی ہے تو وہ کسنا سے جا رہے ہیں کیجریوال کا ایک اہی ادیش ہے کہ کانگریس کا 8% اپنے میں ملاتے جاؤ تاکہ راستری پارٹی گروپ میں بھنے رہو ان کو معلوم ہے کہ اس سے کوئی ہم جیتنے نہیں جا رہا ہے کچھ بھی ہو 8% پنجاب میں یہاں بھی اور یہ دیکھ لیجئے پر سر جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی ایک بات جلدی سے راکیش شکلہ جی کو بھی لے گر آتے راکیش شکلہ جی ٹھیک ہے 400 سیٹوں پر ایک امیدوار بیپکش کا ایک سنیوگت امیدوار اتاریں گے وہ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اب جس طریقے سے آم آدمی پارٹی کے ساتھ ہریانا کو لے کر ڈلی کو لے کر گجرات سے لے کر گوہ اور اسم تک وہیں دوسری طرف اتر پردیش میں اکھلیش یادف کے ساتھ تو کم سے کم 400 نہیں بیہار میں ہو جائے گا گھڑ بندھن مہاراشتر میں بھی سمبھاب نہ آئے گھڑ بندھن ہو جائے گا تو 400 نہیں 200 سیٹے تو ایسی ہوں گی جہاں پر ساہیم تو مجھوار اتار لیا جائے گا میرا ماننا ہے کہ انڈیا گھڑ بندھن میں فیس سیبنگ ہو رہی ہے اور ابھی یہ بھوستوانی ہوگی کہ بہت تیجی سے ان کا گھڑ بندھن آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ آپ مہاراشت کے ابھی بات کی مہاراشت میں ادھا و تھاکرے جی اتار ہو ہیں انڈیا گھڑ بندھن کی طرف جانے کے لیے اس لیے وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی اس سیٹوں کو لینے کے لیے جو 2019 میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ گھڑ بندھن میں ان کو ملی ہوئی 18 مانگ رہے ہیں تو ایسی ستھیتیوں میں مجھے نہیں لگتا کہ ان سی پی کانگریس یہ مل کے ان کو 18 سیر دے گی تو مہاراشت میں مجھے لگتا ہے کہ ادھا و تھاکرے جی کے لیے اب بھاجپا میں جانے کے لیے بکلپ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے بیٹے کبھی بھبیستر ٹھکا ہوا ہے اور ان کا سیوسینا کبھی بھبیستر کئی نہ کئی خطری میں مہاراشتر پہ بھی آگے ذرا وستار سے بات کر لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پولٹیکل شو سمیہ 12 سے 2 ایک اور بڑی سیاسی کبر آپ کو بتا دیں بھارت جوڑو نیای یاترہ میں اکھلیش یادب راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں اب جس طریقے سے سیٹ شیرنگ فارمولا تیہ ہوا ہے سماجبادی پارٹی اور کانگریس کے بیچ ایسے میں آپ جانکاری ہے نکل کر آ رہی ہے 25 فروری وہ دن ہوگا جب اتر پردیش کے آگرہ میں راحل گاندھی کی بھارت جوڑو نیای یاترہ میں شامل ہوں گے اکھلیش یادب ہم سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیہوگی جینیند رسپکٹ موجود ہیں اور ان کے ساتھ کانگریس کے ورش نیتا جیرام رمیش موجود ہیں ذرا جانیے آپ ان سے کیا تیہ ہو گیا ہے اکھلیش یادب کیا راحل گاندھی کے ساتھ نظر آئیں گے آگرہ میں پھر سے دو لڑکے آگرہ میں بلکل روانہ میں آپ کو خبر پہلے بتا دیتا ہوں اکھلیش یادب پہلے امیٹھی رائی بریلی میں یاترہ میں شامل ہونے والے تھے لیکن سیٹ بٹوارہ تیہ نہیں ہوا تھا اس وجہ سے وہ کارکرم ہو نہیں پایا اب جب کی یو پی میں کانگریس اور ماف کریے سماجوادی پارٹی کے بیچ سیٹوں کا بٹوارہ تیہ ہو گیا ہے اب جب بھارت جوڑو یاترہ شروع ہوگی ایک بار پھر سے چوبیس تاریخ سے مراد آباد سے چوبیس اور پچیس مراد آباد سے ہوتے ہوئے آگرہ تک راحل گاندی کی یاترہ جائے گی بڑی خبر یہ ملی ہے کانگریس سورسیز کے حوالے سے کہ اکھلیش یادب پچیس تاریخ کو آگرہ میں اس یاترہ میں شامل ہوں گے اور وہ راحل گاندی کے ساتھ منچ ساجہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور دونوں ہی نیتا ایک جھٹتا کا پریچہ دیں گے تو جو تصویر دوہزار سترہ میں نظر آئی تھی ویدانسوا چناؤں سے پہلے یوپی کے دو لڑکے وہ دونوں لڑکے یوپی کے یعنی دونوں بڑے نیتا سماجبادی پارٹی کے اکھلیش آدب اور کانگریس کے راحل گاندی وہ لوگ سوا چناؤں دوہزار چناؤں سے پہلے آگرہ میں ایک ساتھ نظر آئیں گے اور اہم تصویر اور بلکل ویسے ہی دوہزار سترہ میں بھی آگرہ میں نظر آئے تھے یہ دونوں لڑکے اور اب دوہزار چوبیس میں بھی بھارت جوڑوں نیایاترہ اور آگرہ میں ہی دوبارہ سے ساتھ میں نظر آئیں گے دونوں راحل گاندھی اور اکھلیش یادب اس کے بارے میں کچھ اور جانکاری مل رہی ہے کتنا لمبا یہ روٹ رہے گا کون کون سے علاقوں سے ہو کر گزریں گے کہاں پر خاص فوکس رہنے والا ہے جنین بلکل رومانہ کل کانپور میں یہ یادرہ پہنچ چندولی سے پرویش کی تھی یہ یادرہ یوپی میں کانپور پہنچ کی یادرہ میں بریک لگا اس کے بعد 24 تاریخ سے یہ یادرہ یعنی ماف کریے پرسوں سے یہ یادرہ پھر سے شروع ہوگی مراد آباد سے آگے امروحہ سنبھل بلند شہر کے راستے یہ یادرہ آگے بڑھے گی اور علیگر کے راستے آگے بڑھ کر آگرہ جائے گی آگرہ سے یہ یادرہ راجستان کے دھولپور میں پرویش کر جائے گی تو فیلال یوپی میں اب دو دنوں کا اور کارکرم بچا ہے اور اس یادرہ کو لے کر ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پہلے یہ یادرہ 20 مارچ کو ممبئی میں پہنچ کر سماپت ہونی تھی لیکن اب ایک ہفتے پہلے راہول کی یادرہ پوری ہو سکتی ہے اور ممبئی میں یہ یادرہ 13 یا 14 مارچ کو پہنچے گی بہت شکریہ آپ کا اس تبان جانتاری کے لیے تو ایک ہفتہ جلدی یہ ختم ہو سکتی ہے بھارت جوڑو نیا یادرہ دیکھیں ویسے بھی ٹائمنگ کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے تھے کی چناوی موسم میں آخر کار راہول گاندی اپنا سمیں جو ہے وزایا کیوں کر رہے ہیں اسی آترا کے ذریعے اس سمیں تو ان کو چناو میں جڑ جانا چاہیے